ہیلو فرنڈز کیل کر دیا تھا یہ پرسن سچ میں ایک مانسٹر ہے لیکن اسی وقت ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ یہاں پر جے بھی آگیا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے مسٹر سب سے پہلے تو میں آپ سے سوری بولنا چاہتا ہوں شاید میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بری طریقے سے بیہیو کیا لیکن میں یہاں پر آپ کو ایمبرس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسی وقت وہ سینئر بولتا ہے نہیں تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہی ایڈیٹ تھا میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر میرا اوپننٹ کون ہے اور میں بینہ کسی ریزن کے تمہارے اوپر گصہ کر رہا تھا لیکن اسی وقت جے بورا ہوتا ہے ویل اگر میں سچ بتاؤں تو تمہارے موز کافی زیادہ سٹرونگ تھے لیکن ان کے اندر کچھ میسٹکس تھی جن کے وجہ سے تم اس سے ہار گئے اگر تم ان میسٹکس کو ٹھیک کر لو تو مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں ہارا پاؤں گا تو اے ویسن کرو سینئر کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر تم کہنے کہہ چاہتے ہو تو جے اسے بتاتا ہے جب تم نے میرے اوپر اٹیک کیا تھا اس وقت تم بہت زیادہ گصہ میں تھے اور اس وقت تم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے جس کے وجہ سے تم میرے اوپر بہت زیادہ سیمپل اٹیکس کر رہے تھے اور مجھ پر اٹیک کرتے ہوئے تم نے اپنی کسی بھی ٹیکنیک کو یوز نہیں کیا تھا اور اس ایک ساتھ جے اسے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے بول رہا ہوتا ہے میں نے ہماری فائٹ کی ویڈیو کو کچھ ٹائم دیکھا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری جتنی بھی موبمنٹس تھی وہ بہت زیادہ پرفیکٹ تھی اور وہ اسے اپنے موبائل کو دیکھاتے ہوئے اس جے اس پرسن کو سمجھاتے ہوئے دیکھ کر سائرم کافی زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے جے دوسرے لوگوں سے بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ اس پرسن کی ہیلپ کر رہا ہے جس سے اس نے کچھ دن پہلے ہی فائٹ کی تھی اور یہ سکت جے جسی انفرمیشن کو اس پرسن کو بتا رہا ہے ایک ایسی انفرمیشن ہے جو تم پیسے دیکھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے جس کے بعد وہ سینئر کو دیکھتے ہیں جو کہ جیسے بول رہا ہوتا ہے تم نے میری بار میں مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ سب چیزیں ہی صحیح ہیں مجھے بھی اکثر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی مومنٹس کو صحیح طریقے سے پرفرم نہیں کر پاتا ہوں لیکن آخر تم یہ سب چیزیں مجھے کیوں بتا رہے ہو جبکہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں تیوہ سنن کر جی بول رہا ہوتا ہے تم یہ سننے میں کافی زیادہ عجیب لگے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی مس انڈرسٹیننگ نہ رہے کیونکہ آج ہم پہل ہمارے انجانے میں فائٹ ہو گئی اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ہماری کوئی اسی فائٹ ہو اور اسی کے ساتھ جی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے تم مجھے اپنا نمبر دے دینا میں ہماری اس فائٹ کی ویڈیو کو تمہیں سینٹ کر دوں گا اور اس ویڈیو کو تم بھی دیکھ کر اپنی مومنٹس کو صحیح سے چیک کر سکتے ہو اور اس سے تمہیں اپنے فائٹنگ سٹیل کو سالف کرنے میں بھی بھی کافی زیادہ ہیلپ ملے گی اور اسی کے ساتھ جاتے ہوئ اکیلہ کیوں ہیں اس کے باقی ساتھ ہی کہاں پر گئے ہیں تو جو ہی بول رہا ہوتا ہے وہ سبھی لوگ اسے یہاں پر بے ہوش پڑا چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ پرسن ان کے کام کا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ وہ لوگ سائرم کے پاس آگے ہوتے ہیں جس کے بعد سائرم بولتی ہے تم لوگ بہت زیادہ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہو اور اب میں چاہتے ہو کہ تم اپنے ٹائم کو اب سے بلکل بھی ویسٹ مت کرو اور اب اس میں تمہیں میجک کے بارے میں بیسک چیزوں کو سمج ہوں گے جس کے بعد سائرم جیو شاک سے بور رہی ہوتی ہے میجک کو یوز کرنے کے لیے تم لوگوں کو سب سے پہلے میجک کو محسوس کرنا ہوگا جس کے بعد تم لوگوں کو اپنی باڈی کے اندر موجود سرکٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور اس ایک ساتھ سائرم بور رہی ہوتی ہے میں جانتی ہوں یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہونے والا لیکن تم دونوں کا ہی میجک لیول بہت زیادہ لوہ ہے لیکن اس چیز میں میں تمہاری ہیلپ کروں گی اور میں پوری کوش کروں گی تم لوگ جلدی ہی اپنے میجک کو یوز کرنا سیکھ جاؤ لیکن اس ایک ساتھ سائرم بولتی ہے اور ہاں میں تمہیں ایک اور چیز بتا دو مجھے جتنے بھی میجک سپیلز آتے ہیں وہ سبھی لانگ ریچ میجک سپیلز ہیں اور ان سپیلز میں سے کوئی بھی تم لوگوں کے کام نہیں آنے والا کیونکہ تم میں سے ایک پرسن کومبیٹ فائٹر ہے جبکہ دوسرا ڈیفینس ٹینکر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ جو میجک ہونے والا ہے وہ ہے بوف میجک جس کے ذریعے تم لوگ ا ہی آیا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اتنے ٹائم میں بوف میجک کو صحیح سے یوز کرنا سیکھ جائیں گے تو سائرم بوری ہوتی ہے آخر تمہیں لگتا ہے میجک کو یوز کرنا اتنا زیادہ آسان ہے اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو تمہیں اپنے میجک کو سنس کرنے میں ہی 3 سے 4 ڈیوز لگ جائیں گے اور اگر تم بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسے ایک دن میں بھی کمپلیٹ کر لو لیکن جب میجک کو یوز کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے لیے تمہیں دو سے تین ویگ تو ضرور لگیں گے جو سن کر جے بھی کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے لیکن اسی وقت ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سینئر چلتے ہوئے ان لوگ پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ برہا ہوتا ہے اگر تم لوگ چاہو تو اس چیز میں تم لوگوں ہلپ کر سکتا ہوں اور میں تم یقین دلاتا ہوں کہ تم ایک ویگ میں ہی اپنے بوف میجک کو یوز کرنا سیکھ چاہو گے اور اسی کے ساتھ ہمیں سینئر کی انفرمیشن بتائی جاتی ہے اور اس سینئر کا نام جینگ س جو کہ واری آئی سکول کا سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیک سنگ اصلیت میں سیلپ وف کو یوز کرنے میں ایک سپیشلیسٹ ہے جس کا بدا ہمیں نیکسٹ ایوننگ کا سینڈ دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جے نے اپنے میجک کو محسوس کر لیا ہوتا ہے اور اس وقت جے نے اپنے ہاتھوں کے درمیان میں ایک چھوٹی چھ فائر کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت جے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہ ہوتا ہے لیکن اس ایک ساتھ وہ سینئر بولتا ہے جے تمہیں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سارے فوکس کو اس فائر کو پر کونسٹریٹ کرو ورنہ وہ فائر ختم ہو جائے گی اور اس ایک ساتھ وہ سینئر برا ہوتا ہے جے تم سچ میں کافی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو تم نے صرف ون ڈے میں ہی میجک کو محسوس کر لیا ہے اور اس ایک ساتھ اسے یوز کیا سے کرنا ہے تم وہ بھی کر پا رہے ہو تو یہ بسند کر جے برا ہوتا ہے ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شای تو تو سینئر باٹا ہوتا ہے جے تم نے یہ بہتا سنی ہی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ میجک کا عوں کردے ہیں وہ اپنے میجک کو ع negó کرنے کے لیے برا ہوتے ہیں تاکہ وہ دہان لگاکر اپنی باڈی کے اندر موجود دوسرے سرکٹس کو ایکٹیوئٹ کر پائے اور ایک انسان کی باڈی کے اندر جتنے ذاہ سرکٹس ایکٹیوئٹ ہو دaire ہیں وہ اتنے ذاہا میجک کو عاص کر پا دا ہے کہ میڈیٹ کرنے سے انسان اپنی باڈی کے اندر موجود میجک سرکٹس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے تو سینئر بولتا ہے اچھا آپ جلدی کرو اور جس پوزیشن میں تم بیٹھے ہوئے ہو اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنے میجک سرکٹس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو تو یہ وقت انکر یہ بھی مان گیا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر میڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن اس ایک ساتھ وہ سینئر سوچ رہا ہوتا ہے جس سچ میں بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہے اس نے بہت ہی آسانی سے اپنے میجک کو محسوس کر لیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جیسے اتنی آسانی سے اپنے سرکٹس کو فیل کر پائے گا لیکن ہر نورمل پرسن کو اپنے سرکٹس کو فیل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو اس میں ہفتے اور مہینی بھی لگ جاتے ہیں لیکن اسی وقت جی بولتا ہے سینئر مجھے لگتا ہے میں نے اپنے سرکٹس کو محسوس کر لیا ہے تو جیسے میں سن کر اس سینئر بہت زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو لیکن اسی وقت جی برا ہوتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس وقت اپنے باڈی کے اندر موجود ایک ایک سرکٹس کو محسوس کر پا رہا ہوں اور میں یہ بات بھی محسوس کر پا رہا ہوں کہ یہ تمام سرکٹس میری باڈی کے اندر موجود ایک کور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ کور ہی سارے میجک کو میری باڈی کے اندر ٹراؤسفر کر رہا ہے آئے اس ساتھ ہمیں سیرم کا سین دکھائے جاتا ہے جو کہ سیوک کو میجک کے بارے میں سمجھا رہی ہوتی ہے لیکن سیوک کو کل زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ اس نے بھی میجک کو آج سے پہلے کبھی بھی یوز نہیں کیا ہوتا لیکن اسی وقت سیرم بولتی ہے اچھا سیوک مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی بھی پیانو کا یوز کیا ہے تو سیوک بولتا ہے پیانو ہاں مجھے یاد ہے میں نے کچھ ٹائم پیانو کا یوز کیا ہوا ہے اور مجھے پیانو یوز کرنا کافی اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اس کی تمام دھون بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے تو سیرم بولے ہوتی ہے یہ تو کافی زیادہ اچھا ہے پیانو کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو آئے اسی وقت سیرم نے اپنے ہاتھ کے اوپر کسی الیکٹرک میجک کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے آئے اسی وقت سیرم سیوک کو یہاں پر اس میجک کے بارے میں سمجھانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہ پیانو کے بارے میں بتاتے ہوئے بوری ہوتی ہے جس طرح تم اپنی پیانو کی دھون کو محسوس کرتے ہوئے بس اسی طرح تمہیں اپنے میجک کے فلو کو محس کرنا ہے اور تم بہت ہی آسانی سے اس میجک کو یوز کر پاؤگے اور وہ دھون جن میں تم بہت ہی زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہو وہ تمہیں اتنی ہی زیادہ پسند آتی ہے آئے اسی طرح تمہیں بس اپنے اس میجک کے فلو کو محس کرنا ہے اور جب تم ایسا کر لوگے تو تم فریلی اپنے میجک کو یوز کر پاؤگے آئے اسی وقت سیرم اپنے میجک کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر ایک بہت زیادہ پاورفول اٹیک کرتی ہے اور سیرم کو اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے جے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سیرم کی اس پاور سے کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے ایلیکٹ میجک یہ بھی کافی زیادہ پاورفول ہے مجھے بعد میں اس کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے اس کے پاس سیرم بتا رہے ہوتی ہے سیوک میں نے اس وقت جو اٹیک کیا تھا یہ ایک لونگ رینج اٹیک تھا اور اس طرح کی اٹیکس کو منسٹرز کے ساتھ فائٹ میں ہی یوز کیا جاتا ہے تک ان منسٹرز کو ایک ہی بار میں کل کیا جا سکے لیکن اس طرح کی اٹیکس کو بیٹی فیلڈ پر بھی بہت زیادہ کیلفل طریقے سے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ اٹیکس یوزر کی خود کی باڈی کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتے ہیں اس لئے اب تمہیں بیٹھ کر اپنی میجک کے فلو کو محسوس کرنا چاہیے تو سیوک بھی اس چیز کے لیے مان گیا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ جے ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے میں جانتا تھا ان لوگوں کو سٹارٹنگ میں ایک دوسرے سے بات کرنے میں کافی زیادہ آکورڈ لگے گا کیونکہ انہوں نے سکول میں کبھی بھی آپس میں بات نہیں کیا ہے لیکن یہ بہت ہی جلدی آپس میں کامفرٹیبل ہو جائیں گے لیکن یہ ساتھ جیسے بولتا ہے آخر تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو تمہیں اپنے سرکرس کو محسوس کرتے ہوئے ابھی صرف کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں کیا تم نے حار مان لی ہے تو میں اپنی بوڈی کے اندر موجود اور زیادہ سرکرس کو محسوس کرنا چاہیے تیواز ان کر جے بورا ہوتا ہے سینئر مجھے لگتا ہے اس چیز کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کافی زیادہ سرکرس کو پہلے ہی محسوس کر چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی جلدی انہیں یوز کرنا بھی سیکھ جاؤں گا تیواز ان کر وہ سینئر کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا تو جے بورا ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا میں نے اپنے سرکرس کو محسوس کیا ہے میرے رائٹ ہینڈ کے اندر ٹوٹل سسٹین سرکرس ہیں جن میں سے کچھ میرے بائی سیپس کی مسلز میں ہیں اور کچھ میرے ٹرائی سیپس کی مسلز میں ہیں اور کچھ سرکرس میرے ہاتھ کی گرپ میں ہیں جس کے بعد میرے لیفٹ ہینڈ میں فائی سرکرس میری شولڈر میں ہیں اور ٹین سرکرس میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ آواز سن کر وہ سینئر بہت زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے اور چلا کر بولتا ہے کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو آخری ایسا کیسے پوسیبل ہے اور ان لوگوں کی اتنی زیادہ چلانے کی آواز سن کر سائرم کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سائرم ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہوتی ہے آخر او جی نے کیا کر دیا ضرور اس نے دوبارہ سے کچھ عجیب کیا ہوگا جو یہ سینئر جے کے اوپر اتنے زیادہ چلا رہا ہے آئے اسی کے ساتھ وہ سینئر بورا ہوتا ہے جے کہ تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو آخری ایسا کیسے پوسیبل ہے تم نے اپنی ہاتھ کے اندر موجود اگزیکٹ سرکٹس کو اتنی آسانی سے محسوس کیسے کر لیا تو جے بورا ہوتا ہے آئے نہیں نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا تمہیں اتنے زیادہ سیریس ہونے کے ضرورت نہیں ہے دیوہ سن کر اس پرسن کو بھی کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بورا ہوتا ہے کیا یہ مزاق تھا مجھے لگا تم سچ کہہ رہے ہو آئے اسی کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جے حصلیت میں سچ ہی بتا رہا تھا لیکن کیونکہ یہاں پر یہ سینئر کچھ زیادہ ہی اووری ایکٹ کر رہا ہے اس لئے جے کو پتا چل گیا ہے کہ وہ اسے ان سب چیزوں کے بارے میں اس سینئر کو نہیں بتانا چاہیے ورنہ وہی پرابلم میں آ جائے گا اور دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کرنا جے کے لئے ہی پرابلم بن جائے گا جس کا وجہ میں نیکسٹ کچھ کنٹو بات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر وہ سینئر جے کو کچھ مووز پرفورم کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ وہ ایک کافی لمبی سانس لیتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنی میجک سرکٹس کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے اوپر ایک بوف میجک کو یوز کر رہا ہوتا ہے جسے اس کے سرکٹس کافی زیادہ انکریز ہو گئی ہوتی ہے اور اسی وقت وہ سینئر جے کے فیس پر ایک بہت زیادہ پاورفل پنچ مار دیتا ہے اور اس اٹیک کے وجہ سے جے بھی کافی زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس سینئر نے یہ اٹیک نہیں کیا ہوتا اور وہ تو بس جے کو اپنے سرکٹس کی پاور کو دکھا رہا ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے جے بھی کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے سرکٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد تمہاری سٹیند پہلے سے کافی زیادہ انکریز ہو گئی تھی اور اگر تم نے اپنے پنچ کو میرے فیس پر مار دیا ہوتا تو شاید تم میری ناک کو توڑ دیتے اور یہ بات سن کر وہ سینئر سوچ رہا ہوتا ہے میں نے بس شو آف کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا آٹیک کیا تھا لیکن سچ میں اس پرسن نے ایک بار بھی اپنی آنکھوں کو بھی بلنک نہیں کیا یہ سچ میں کوئی نارمل پرسن نہیں ہے نہیں یہ اسی ساتھ یہ بول رہا ہوتا ہے ویسے سینئر تم سچ میں کافی زیادہ انکریڈیبل ہو میں نے آج سے پہلے کبھی پرسن کو سرا سے اپنے میجک کو یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ ویسے انکر سینئر بتا رہا ہوتا ہے جے کیا تم جانتے ہو مجھے بوف میجک کو یوز کرنے میں ایک سپیشلسٹ کیوں بولا جاتا ہے وہ اس لئے کہ میں نے بوف میجک روپ پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور جب بھی میں اپنی ٹریننگ کو کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنی باڈی کو پر بوف میجک کو یوز کرتا ہوں تاکہ میں بوف میجک کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ پاؤں اور اگر سچ بتاؤں تو آج نیراشا اور اس کے تمام فرینڈز مجھے یہاں پر اس لئے لے کر آئے تھے تاکہ میں ان لوگوں کو بوف میجک کے بارے میں سکھا سکوں لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ چیزیں اس طرح سے ٹرن ہو جائیں گی کوکہ اس وقت جب تم نے مجھے پرووک کیا تھا تو میں اپنے گسے کو کنٹرول نہیں کر پایا اور میں نے تمہارے اوپر اٹیک کر دیا لیکن اصلیت میں ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہارے اوپر بہت زیادہ گسہ آ رہا تھا لیکن اصلیت میں میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ فرس ٹائم وائی آئی سکول کے بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ سٹوڈنٹس نے مجھے انہیں بوف میجک کے بارے میں سکھانے کے لئے پوچھا تھا اور بس یہی ریزن تھا کہ میں اپنے اینگر کو اس وقت کنٹرول نہیں کر پایا اور میں نے تمہارے اوپر اٹیک کر دیا لیکن اس کے بدلے میں مجھے صرف ایمبریس ہی ہونا پڑا آئے اس ایک ساتھ وہ سینئر برا ہوتا ہے جے میں جانتا ہوں اب بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے لیکن میں تم سے سوری بولنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیئے تھا لیکن اس وقت ہم دیکھیں کہ جے اس سینئر کے پاس آ گیا ہوتا ہے اور وہ سینئر کے گندے کو پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے سینئر جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور اب وہ کرو جو میں تمہیں بولنے والا ہوں تو یہ بس ان کے سینئر کافی زیادہ حران ہوتا ہے اور وہ جے کی طرف دیکھتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ گھبرا گیا ہوتا ہے کیونکہ جے اس وقت کافی زیادہ ڈیویل سے سمائل تھے تو وہ بول رہا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پر ان سٹوڈنٹس کو جو کچھ بھی سکھانے والے تھے وہ سب کچھ تم مجھ ہی سکھاؤ گے اور جب تک میں ان چیزوں کو سکھ نہیں جاتا تم یہاں سے نہیں جانے والے اور اس چیز کے وجہ سے وہ پرسن کافی زیادہ شاک میں ہوتا ہے آئے اس ایک ساتھ ہمیں فور ڈیز پر تھین دکھائے جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ یہ چاروں ہوئی اس بیلڈنگ میں سے باہر آ چکے ہوتے ہیں آئے اس ایک ساتھ جے بھو رہا ہوتا ہے ہم نے اس پورے ویکنڈ میں بہت ہی اچھے سے ٹریننگ کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری اننگ کافی ہے اور اب ہم واپس چلنا چاہیے آئے اس ایک ساتھ سائرم بھو رہی ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تم مجھے لگا تھا کہ تم لوگ پورے ایک ویک تک ٹریننگ نہیں کرنے والے اور تم جلدی ہی اس ٹریننگ کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ پورے ایک ویک بینہ سوئے ٹریننگ کرنے والے ہو تم لوگ سچ میں پاگل ہو تیہا سنکر جے بھو رہا ہوتا ہے سائرم آخری ہے تم کیا کہہ رہی ہو مجھے لگتا ہے تمہیں تھوڑا ورک آؤٹ بھی کرنا چاہیے اسے تمہارا سٹیمنا تھوڑا انکریز ہو جائے گا آئے اسیق ساتھ ہم دے دیں کہ جی اور سیوک دونوں کا ہی سٹیمنا ای رینک ہے اس لئے انہوں کو زیادہ فرق نہیں پڑا ہوتا ہے لیکن اسیق ساتھ سائرم بورے ہوتی ہے شاٹ اپ کیا تو میں سچ میں لگتا ہے کہ ہم تم لوگوں سے ویک ہوں آئے اسیق ساتھ جی بورا ہوتا ہے جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو مجھے بار بار نوڈلز کھانے کا من کر رہا تھا اس لئے جب ہم نیکس ٹائم یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لئے آئیں گے تو ہم لوگ اپنے ساتھ نوڈلز بھی لے کر آئیں گے تا جہاں ہم یہاں پر نوڈلز کو پکا کر کھا سکیں دیوہ سنکر سیوک بھی اس کے لئے مان گیا ہوتا ہے آئے اسیق ساتھ اس ہی نئے بولتا ہے میں نے اپنے لئے ایک کیپ بک کی ہے کہ تم میں سے کوئی پرسن میرے ساتھ جانا چاہتا ہے میں تمہیں تمہارے گھر پر دروپ کر دوں گا تیوہ سنکر جے بولتا ہے آئے ہاں کیوں نہیں میں تمہارے ساتھ چل دیتا ہوں آئے اسیق ساتھ اس سائرم سے بولتا ہے سائرم تم ایسا کرنا کہ تم سیاک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اس کے گھر پر دروپ کر دینا تیوہ سنکر سائرم کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کیا میں آئے اسیق ساتھ جے جاتا فر بول رہا ہوتا ہے دوستو مجھے نہیں پتا کہ اب ہماری ملاقات دوبارہ کب ہونے والی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی ملاقات ڈائریکٹ انٹرسٹ اکسام والے ڈے پر ہی ہو لیکن اس دوران اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرنا اور اچھے سے ڈریننگ کرتے رہنا اور سائرم میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ ٹائم بعد تمہارا نیکسٹ ٹیسٹ ہونے والا ہے اور اس لئے تمہیں اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہے کیونکہ اس بار تمہیں وہاں پر بچانے کے لیے میں نہیں ہوں گا دوبارہ سنکر سائرم بھی اس کے لیے مانگ گئے ہوتی ہے اور اس ایک ساتھ جے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس ایک ساتھ سائرم وہ سینئر سے بولتی ہے سینئر آپ نے یہاں پر ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کیونکہ آپ سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں دوبارہ سنکر وہ سینئر بولتا ہے تمہیں میرا ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی یہاں پر بہت زیادہ سیکھنے کو ملی ہے اور اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ وہ سینئر اور جے دونوں ہی اپنے ٹیکسی میں یہاں سے چلی جاتے ہیں اور ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر سیوک اور سائرے میں رہ گئے ہوتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہی ہوتے ہیں اور ان دونوں کو یہاں پر کافی زیادہ آکورٹ لگ رہا ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں جے کی گھر کا سینئر دکھائے جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ جے اپنے روم کے اندر آ گیا ہوتا ہے اور وہ بورا ہوتا ہے میں سچ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں لگتا ہے آج مجھے سکول سے چھٹی کرنی پڑے گی وہ کہاں آج سارے دن میں اپنی نیند کو پوری کرنے والا ہوں لیکن اسی وقت جے کا انکل بولتا ہے میرے پیارے بھدی جے تمہیں فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں نے پورے ایک منت کے لیے تمہارے سکول والوں سے بات کر لی ہے تم ایک منت تک سکول نہیں جانے والے ہو اور اب تم اپنے ٹریننگ کے لیے میرے ساتھ چاہ رہے ہو اور اپنے انکل کو یہاں پر دیکھ کر جے کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے انکل آگر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کیا آپ مجھے پورے ایک منت کے لیے سکول سے سکپ کروانے والے ہو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی زیادہ برا ہے اور مجھے جا کر سٹیڈی کرنی چاہیے تو جے کا انکل برا ہوتا ہے اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے ویسے بھی تم بہت ہی جلد واری آئی سکول میں ٹرانسور ہونے والے ہو ایک ہی اسی ساتھ جیک انکل بولتا ہے مجھے لگتا ہے تم نے اپنے میجک کی بیسکس کو سیکھ لیا ہے اور تم نے اپنے کچھ سرکٹس کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور یہ بات سن کر جے کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے مجھے لگا کہ مجھے اپنی ٹریننگ پر صحیح سے فوکس کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اپنے بیسکس کو اور بھی زیادہ امپروف کرنا چاہیے تو جے کا انکل بولتا ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو جے بولتا ہے ایسا نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا میں بس اپنی بیسک ٹریننگ پر تھوڑا اور فوق کرنا چاہتا ہوں لیکن اسی ساتھ جے کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جے کے انکل کو اس وقت جے کے اوپر بہت ہی ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور اسی ساتھ جے کا انکل بول رہا ہوتا ہے جے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ ٹریننگ کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں ایسا ہے بلکل بھی نہیں انٹریسٹ اگزام کے ٹیسٹ کو پاس کرنے سے پہلے تمہیں میرے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوگا اور اگر تم اس پر فیل ہوگے تو تم واری آئی سکول نہیں جا سکتا ایسی ساتھ وہ فنی سٹائل میں بولتا ہے اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اور جا کر اپنے کچھے بنیان اٹھا لو ورنہ بعد میں مت کہنا کہ تمہیں اپنے کپڑے پیک کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا جس کا ورنہ میں نیکس سین دکھائی جاتا ہے کہ جے نے اپنے کپڑوں کو پیک کر لیا ہوتا ہے ایسی ساتھ جے بول رہا ہوتا ہے انکل آپ نے خوشے بتایا نہیں کہ آخر ہم لوگ جانے کا حمال ہے کہیں ایسا تھا نہیں کہ آپ نے پاس بھی کوئی بہت بڑی بیلنگ موجود ہے جس کے اندر آپ اپنی ٹریننگ کیا کرتے تھے تو یہ اواز سن کر جے کا انکل بول رہا ہوتا ہے ہاں میرے پاس ایک بیلنگ تو تھی لیکن میں نے اس سے بیچ دیا تھا اور آپ میرے پاس ایسی کوئی بیلنگ نہیں ہے ایسی ساتھ جے کا انکل یہاں پر کسی باکس کو اپی کر رہا ہوتا ہے تو جے بول رہا ہوتا ہے انکل آخر یہ کیا چیز ہے اور آپ اسے اوپن کیوں کر رہے ہو تو جے کا انکل بول رہا ہوتا ہے جب تمہیں یہاں پر نہیں تھے تو اس باکس کو کچھ لوگ مہارے لیے ڈیلیور کر کے گئے تھے لیکن تمہیں یہاں پر نہیں تھے تو انہوں نے اس باکس کو مجھے دے دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں ہے کیا ایسی ساتھ انہوں نے اس باکس کو اوپن کر دیا ہوتا ہے اور اس باکس کو اوپن کرنے کے بعد وہ دونوں ہی کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں اور اس ایک ساتھ جے کا انکل بولتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس باکس کے اندر کوئی ایسے چیز ہو سکتی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز اتنی زیادہ یونیک ہوگی اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس باکس کے اندر جے کا نیو ویپن رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ اصلیت یہاں پر ٹائٹین مانسٹر نے بجوایا ہے اور یہ وہی ویپن ہے جسے جے نے ٹائٹین مانسٹر کا دیا تھا لیکن اب یہ ویپن کافی زیادہ اپگریٹ ہو چکا ہے اور اس ایک ساتھ جے یہاں پر موجود اس نوٹ بک کو پڑھا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ وہ اپنے ویپن کو دیکھتے ہوئے برا ہوتا ہے میرا یہ ویپن پہلے سے بہت زیادہ لائٹ ہو چکا ہے اور اس کی گریپ پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے میں اسے کافی اچھے طریقے سے یوز کر پاؤں گا تو یہ ویپن سنکر کو انکل بورا ہوتا ہے تمہارا ویپن تمہیں بلکل صحیح ٹائم پر مل گیا اور کیونکہ اب ہم ٹریننگ کے لئے ہی جا رہے ہیں تو یہ وہاں پر تمہارے بہت زیادہ کام آئے گا تو یہ ویپن سنکر جے بورا ہوتا ہے انکل آپ نے صحیح کہا ہے میں اپنے ویپن کو یوز کرنے کے لئے کافی ساتھ ایکسائٹیڈ ہوں اس ایک ساتھ ہمیں نیکس تین دکھائی جاتا ہے جہاں پر جے بورا ہوتا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی جو میں نے بول دیا کہ میں ایکسائٹیڈ تھا لیکن اب سچ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آ کر میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑی گلتی کر دی اس ایک ساتھ ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ جے کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا ٹری مانسٹر ہوتا ہے جو کہ چلتا ہوا جے کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے ہمیں اس مانسٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مانسٹر ایک کارلی وارس بیسٹ ہے جس کی ڈینجر رینگ فور سٹار ہے جس کے بعد ہم دے تھے کہ جے فائٹ کلین ریڈی ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس ایک ساتھ وہ برا ہوتا ہے آپ نے مجھے ہمیشہ سے یہ سکھایا تھا کہ اگر مجھے کبھی بھی تھری سٹار کوئی مانسٹر نظر آ جائے تو میں فوراں سے وہاں سے بھاگ جاؤں لیکن آج آپ نے مجھے ایک فور سٹار مانسٹر کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے کیا آپ کو میری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جے کا انکل وہاں پر ہی موجود ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے ایڈیٹ تم اس وقت ایک سمگلر تھے اس لئے میں نے تمہیں یہ ٹرک سے سکھائی تھی لیکن اب تم ایک ایڈوینچر بننا چاہتے ہو تو کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ بھاگنے کی ٹرک تمہاری ہمیشہ کام آئے گی اور ایسی کے ساتھ وہ انکل سوچ رہا ہوتا ہے میں جانتا ہوں ایک فور سٹار مانسٹر جے کے لیے بہت زیادہ ٹف مانسٹر ہے اور جے اس مانسٹر کو نہیں آرہا پائے گا اور اسے یہاں پر اس مانسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے اپنی پوری سٹنٹھ لگانی ہوگی ورنہ وہ یہاں پر مر بھی سکتے جس کے بعد ہمیں جے کا سین دکھائے جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ مانسٹر بہت تیزی کے ساتھ جے کے اوپر ایک بہت زیادہ پاورفول اٹیک کر دیتا ہے اور جے نے بہت تیزی سے اس اٹیک کو ڈوج کر لیا ہوتا ہے لیکن اس کے فیس کے اوپر ایک کٹ لگ جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس مانسٹر کی اٹیک سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہے لیکن یہ اتنا زیادہ فاسٹ نہیں ہے جتنا وہ فائف سٹار کا مانسٹر تھا اور اس فائف سٹار کے مانسٹر کے سامنے یہ ٹری مانسٹر کچھ بھی نہیں ہے اور اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جے بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کر ایک بہت یوچی جمپ لگا کر اس مانسٹر کے بلکل اوپر ہی آگیا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ اس نے یہاں پر اپنے آرہ کو ایکٹیویٹ کر لیا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جے اس مانسٹر کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہوتا ہے لیکن اس ایک ساتھ وہ مانسٹر بھی گھوم کر جے کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس ایک ساتھ جے نے بھی اس مانسٹر کو پر ایک بہت ہی زیادہ پاورفول اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ ہمیں جے کی انکل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے میجک کو یوز کرنے کے لیے بلکل ریڈی تھا اور وہ برا ہوتا ہے ایک بار کے لیے تو تم نے مجھے ڈرائی دیا تھا اور مجھے لگا کہ مجھے تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا لیکن شاید میں تمہاری کو زیادہ ہی پروک کر رہا تھا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جے نے اس مانسٹر کو پر ایک بہت ہی زیادہ پاورفول اٹیک کیا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ایک ہی اٹیک کے ساتھ اس مانسٹر کی باڈی کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر دیا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جے نے اپنے ویپن کے اوپر اپنے اورا کے ساتھ ایک بلیڈ بنا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ویپن ایک ایکس میں چینج ہو چکا ہے اور یہ دیکھ کر وہ انکل بھی کافی زیادہ شک ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر یہ تم نے کیسا کیا آئی زیادہ همیں جے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ویپن کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ویپن کو پر جو بلیڈ بنایا ہوا تھا وہ بلیڈ اب غائب ہو جاتا ہے اور اس چیز کی وجہ سے جے بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ ہوا کیا تھا میں نے تو بس اپنے تھوڑے سے اورا کو یوز کیا تھا تاکہ میں اس مانٹر کو پر ایک زوردار ایٹیک کرسکو لیکن آخر اس ویپن نے اپنی شیپ کو خود ٹرانس فرمڈ کیسے کر لیا آئے اس ایک ساتھ جے کا انکل بورا ہوتا ہے ہی جے آخر تم نے یہ کیا کیسے تھا کیا یہ تم دوبارہ کرسکتے ہو تو جے بورا ہوتا ہے انکل مجھے اس بارے میں سچ میں نہیں پتا یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا تھا لیکن اسے یوز کر کے کافی زیادہ اچھا لگا آئے اس ایک ساتھ وہ انکل سوچ رہا ہوتا ہے یہ سچ میں ایک کافی زیادہ یونیک ویپن ہے یہاں پر کسی بھی میجک کو یوز نہیں کیا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ویپن نے خود جن کے آرہ کو یوز کر کے اس بلیڈ کو ریڈی کیا تھا آئے اس ایک ساتھ جے سوچ رہا ہوتا ہے یہ ویپن سچ میں انکریڈبل ہے لیکن یہ سیور جے کا انکل جے سے بورا ہوتا ہے جے آخر تم کیا سوچ رہے ہو مجھے لگتا ہے شاید تم اس منسٹر کو ہرانے کے بعد کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے ہو یا تمہیں یہ لگ رہا ہے تم بہت زیادہ سٹرونگ بن چکے ہو اس لئے تم نے صرف اپنے ایک ہی اٹیک کے ساتھ اس منسٹر کو ہرا دیا اور ہم دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کہ جے کا انکل اس وقت کافی زیادہ گصے میں ہوتا ہے اور اپنے انکل کو اتنے گصے میں دیکھ کر جے بھی کافی زیادہ ہیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بورا ہوتا ہے انکل مجھے تو لگا تھا کہ آپ میری تعریف کرو گے لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ تو میری بیستی کر رہے ہو کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے لیکن اس وقت جے کو کچھ آواز آتی ہے اور اس ایک ساتھ جے کا انکل بولتا ہے ایڈیٹ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم صرف اپنے ایک اٹیک کے ساتھ ایک فور سٹار کے منسٹر کو کل کر سکتے ہو اور اسے وقت اس مانسٹر نے جے کے اوپر ایک بہتی زیادہ پاورفول اٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن جے نے بہتی تیزی سے اس اٹیک کو ڈوج کر لیا ہوتا ہے اور وہ اس مانسٹر کو دوبارہ سے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ اس مانسٹر نے سلیت میں اپنی باڈی کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جے سوچ رہا ہوتا ہے شیٹ اس مانسٹر کے پاس ری جنریشن کی پاور ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آئی اس وقت ہم دے دیں کہ وہ مانسٹر بہت ہی تیزی سے جے کو اوپر اٹیک کرتا ہے لیکن جے بھی اپنے ویپن کے ساتھ اس مانسٹر کو اوپر اٹیک کر کے اس کے ہاتھ کو ہی ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ جے اپنے ویپن کے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جے کے ویپن نے اس وقت اپنے آپ کو ایک ہیمر میں چینج کیا ہوا ہوتا ہے آئی اس کے ساتھ جے کا انکل جو کہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے تم اس مانسٹر کے اوپر بلکل بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں اس مانسٹر کے اوپر فوکس کرو کیونکہ تمہارا ویپن جانتا ہے کہ اسے کب کس شیپ میں ٹرانسفورم ہونا ہے آئی اس کے ساتھ میں دکھائے جاتا ہے کہ اس مانسٹر نے دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو ریجنریٹ کر لیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جے کا انکل برا ہوتا ہے میں جانتا ہوں تم اس وقت تھکے ہوئے ہو لیکن یہی ٹائم ہے آپ نے آپ کو اور زیادہ سٹرانگ بنانے کا کیونکہ میٹر نہیں کرتا کہ تمہارے پاس کتنا پاورفل ویپن ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ تم کتنے زیادہ پاورفل ہو اور تم خود کو اور کتنا زیادہ سٹرانگ بنا سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھائے جاتا ہے اور اسی ساتھ ہمیں جیکو دکھائے جاتا ہے جس کی حالت اس وقت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے کوکو اس مانسٹر کے ساتھ بہت دیل سے فائٹ کر رہا ہے اور وہ کافی زیادہ انجرڈ بھی ہو چکا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہ مانسٹر بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے لیکن کوکو اس کے پاس ریجنریٹن پاور ہے اس لیے وہ اپنی باڈی کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیتا ہے اور اس وقت ہم دیتے کہ وہ مانسٹر ایک بار پیر سے جیکو اوپر ایک بہت زیادہ پاورفل اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیکو نقصان پہنچا تھا جیکا انکل وہاں پر آ گیا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیرے کے ساتھ جیکو پروٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس ایک ساتھ وہ انکل بھو رہا ہوتا ہے آخر تم سوچ کر رہے ہو کیا تمہیں یہ لگا تھا کہ تم اس اٹیک کو بلوک کر سکتے ہو اس اٹیک سے تم بہت زیادہ انجورڈ ہو جاتے اور اس ایک ساتھ وہ مانسٹر اس شیل کے اوپر بہت تیز ایک ساتھ اٹیکس کر رہا ہوتا ہے جس کا وجہ ہی بھو رہا ہوتا ہے میں نے اس مانسٹر کو مارنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن میں اس کے جس بھی پارٹ کو ڈیسٹرائی کرتا ہوں یہ اسے فوراں ہی ریجنریٹ کر لیتا ہے آخر اس مانسٹر کو ہرانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو وہ بوس بھو رہا ہوتا ہے اس پارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن میرے خیال سے بھاگنا ایک سب سے بڑی اچھی سٹیٹیجی میں بھو رہا ہوتا ہے آخر یہ آپ کیا مزاک کر رہے ہو آپ نے تو بولا تھا کہ یہ میرے ایک ٹیسٹ ہے اور مجھے اس مانسٹر سے فائٹ کر کے اسے ہرانا ہے لیکن اسی وقت وہ بوس بول رہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھاگتے وقت تمہیں کوئی ایسا پلان بنانا ہوگا جس کا ذریعہ تمہیں اس مانسٹر کو کسی ٹریپ میں پسا سکو یا پھر کسی اور طریقے سے تمہیں اسے کل کر سکو لیکن اسی وقت اچانک سے جے کسی آواز کو سن کر کافی زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ مانسٹر نے اس شیلڈ کو توڑ دیا ہوتا ہے اور وہ اس شیلڈ کو بریک کر کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور جے کی ریاکشنز کو دیکھ کر وہ بوس بھی کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے آخری اس لڑک ہوا کیا ہے میں اسے اتنی کام کی بات بتا رہا ہوں لیکن یہ تو میری باتوں پر دیہانی نہیں دی رہا لیکن اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ مانسٹر اس شیلڈ کے اندر آ چکا ہوتا ہے تو وہ بوس اس مانسٹر سے بولتا ہے کیا تم دیکھ نہیں سکتے میں اس لڑکے کو کچھ کام کی باتیں بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے تمہارا کام ختم ہو چکا ہے اس لئے اب تم مر جانا چاہیے آئے اس ایک ساتھو بوس اس مانسٹر کو پر اپنی فائر کے ساتھ اٹیک کرتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ جے کی انکل نے بہت ہی آسانی سے اپنی فائر کے ساتھ اس مانسٹر کی پوری باڈی کو جلا دیا ہوتا ہے اور اپنے انکل کی ایسی پاور کو دیکھ کر جے ہرام رہا ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ مانسٹر یہاں پر بہت ہی زیادہ چلا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے یہاں پر کافی زیادہ پین ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی باڈی کو ریجنریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا آئے اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ وہ مانسٹر یہاں پر مر جاتا ہے آئے اس ایک ساتھ وہ بوس جے سے پوچھ رہا ہوتا ہے اچھا جے اب مجھے یہ بتاؤ اپنی لائف میں فرس ٹائم ایک فور سٹار مانسٹر کو کل کر کے پر کیسے لگ رہا ہے تو جے بورا ہوتا ہے میں نے اس مانسٹر سے فائٹ ضرور کی ہے لیکن میں نے اس سے نہیں آرہایا اسے تو آپ نے ہدایا ہے تو وہ بہت سبورا ہوتا ہے جے تم یہاں پر یہی سوچ رہے ہوگے کہ تم کافی زیادہ ویک ہو اور تمہیں خود کو اور زیادہ سٹرانگ بنانا ہوگا لیکن لوگ تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی ایج کی بچوں میں سب سے زیادہ پاورفل ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم واری ہائی سکول میں جانے کے وردی چلا ہوئے وہاں سے چلنا چاہئے کہ اب ہمیں ہماری نیکسٹ دیسٹینیشن پر جانا ہے اور وہاں سے تمہاری ریل ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی جس کے بعد ہمیں نیکسٹ دی کا سین دکھائی جاتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ جے چلتا ہوا کافی زیادہ گیا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے انکل ہم لوگ کر رات سے پیدل ہی سفر کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ گے کہ آخر ہمیں اور کنی دور جانا ہے تو وہ بہت سبورا ہوتا ہے فکر مت کرو ہم لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں آنا تھا آئے اس ایک ساتھا میں دکھائی جاتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت ایک دنجن ایریا کندر موجود ہوتے ہیں اور یہ ایریا سائز میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر جے بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے سچ میں یہ اقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ جگہ ایک دنجن ہے کہ آپ میری یہاں پر ٹریننگ ہونے والی ہے تو جے کا بہت سبورا ہوتا ہے ہاں اب سے تم یہی پر ٹریننگ کرنے والی ہو اور اب سے تمہیں ڈیلی اس دنجن میں جا کر یہاں پر موجود مانسٹرز کے ساتھ فائٹ کرنی ہے جس کے بارے وہ بہت سبورا ہوتا ہے یہ دنجن دیکھنے میں جتنی زیادہ بیوٹیفول ہے یہ اتنی زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ ایک نارم پرسن کا اس دنجن کے اندر 30 منٹ تک سروائیو کرنا بھی impossible ہے اور اب سے ایک منت کے لئے تم اس جگہ پر ٹریننگ کروگے جہاں پر مارننگ ٹائم میں میں تمہیں میجک کے بارے میں سکھاؤں گا جس کے بعد آفٹرنون سے لے کر ایوننگ تک تمہیں یہاں پر موجود مانسٹرز کے ساتھ فائٹ کرنی ہے اور نائٹ میں میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا تاکہ تم ریسٹ کر سکتے تو مجھے بتاؤ تمہیں اس بارے میں کیا سوچتے ہو کیا تمہیں اس ٹریننگ کے لئے تیار ہو تیبا سن کر جے سمائل کر رہا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ وہ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس ٹریننگ کا فرز زیادہ مزا آگا اور اس ایک ساتھ ہمیں پورے ایک منت کے بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم سائرم کو دیکھتے ہیں جن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے جے نے پوری ایک مہینے سے میری کسی بھی میسیج کا ریپلائی نہیں کیا ہے نہ ہی اس نے میری کالز کو پک کیا ہے اور آج ہمیں واری ہر سکول میں انٹرس ایک سیم کے ٹیسٹ کریے جانا ہے لیکن وہ لڑکا ابھی بھی یہاں پر نہیں آیا ہے لیکن اسی وقت ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ یہاں پر جے آگیا ہوتا ہے اور وہ سائرم سے بولتا ہے مجھے معاف کرنا شاید میں زیادہ ہی لیٹ ہو گیا ہوں اور جے کی آواز سن کر سائرم گصے میں اس کے اوپر چلاتے ہوئے بولتی ہے ایڈیٹ تم نے کتنی زیادہ تیر لگا دی کیا تم جانتے ہو میں کتنی ٹائم سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اور آخر تم پورے ایک منت سے میری کالز اور میری میسیجز کا ریپلائی کو نہیں کر رہی لیکن اسی کے ساتھ وہ کافی زیادہ شاک ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے آخر تمہارا ساتھ ہوا کیا ہے تم ٹھیک تو ہو نا اور اسی کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جے کی حالت اس وقت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جے برا ہوتا ہے آخر تمہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں میرا ہیر سٹائل پسند نہیں آیا آصل میں جب میں جنگلوں ٹریننگ کر رہا تھا تو اپنے بالوں کو کٹ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے ایک بلیڈ کے ساتھ اپنے بالوں کو کٹ کر دیا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اور جو کی ایسی باتوں کو سن کر سائرم تو کافی زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ جے برا ہوتا ہے سائرم کیا تو میرے لیے کپڑے لے کر آئی ہو کیونکہ میں اپنی ٹریننگ سے سیدھا یہاں پر ہی آیا ہوں اور میرے پاس چینج کرنے کے لیے بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں تو یہ سن کر سائرم برہی ہوتی ہے ہاں میں تمہارے لیے کپڑے لے کر رہی ہوں لیکن میری پاس سنو مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا اور اسی وقت وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جے کو ٹچ کرنے والی ہوتی ہے لیکن اسی وقت اسے ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آرہ محسوس ہوتا ہے اور یہ آرہ کسی اور کا نہیں بلکہ جے کا ہوتا ہے جس کے باڑی میں سے اس وقت ایک بہت ہی زیادہ پاہفل اور خطرناک آرہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور اس آرہ کو محسوس کر سائرم کافی زیادہ گھبرا گئی ہوتی ہے اور وہ فوران سے پیچھے ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر جے بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اسی وقت وہ بولتا ہے سائرم مجھے معاف کرنا شاید میں نے تمہیں ڈرہا دیا ہے ایکچلی کافی ٹائم سے لگاتار ٹریننگ کرنے کی وجہ سے مجھے لگا کہ کوئی میرے اوپر آٹیک کرنے والا ہے تو سائرم بور رہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں میں جانتی ہوں تو مجھے نقصان نہیں پہنچا ہوگی اور اسی وقت سائرم سوچ رہی ہوتی ہے میں نے جے کی باڑی میں سے ایک بہت ہی صدح پاہفول کلنگ انٹینٹ کو محسوس کیا تھا آخر جے نے کس طرح کی ٹریننگ کیا ہے اور اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ جے کار میں سے اپنے کپڑوں کو لے کر بیللنگ کے اندر چلے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کپڑوں کو چینج کر سکے جس کے بعد ہمیں نیکسٹ سین دکھائی جاتا ہے کہ وہ لوگ گاڑی میں کہیں پر جا رہی ہوتے ہیں اور اس ایک ساتھ سائرم پوچھ رہی ہوتی ہے تمہارے کپڑے کیسے ہیں کیا تمہیں فٹ آگئے ہیں تو جے بورا ہوتا ہے ارے ہاں وہ تو کافی زیادہ اچھے تھے سچ میں کپڑے خریدنے میں تم بہت زیادہ ماہر ہو جس کے بعد سائرم پوچھ رہی ہوتی ہے اچھے جے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کیا تم اپنے انٹریسٹ ایکزائم کے لیے پریپیر ہو چکے ہو تو جے بورا ہوتا ہے ویل اگر سچ بتاؤں تو میں واری ہائی سکول کے انٹریسٹ ایکزائم کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تو جے کی بات سن کر سائرم کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے تم کافی زیادہ عجیب ہو مجھے لگا تھا تم تھوڑے بہت نروس ہوگے لیکن تم کہہ رہے ہو کہ تم انٹریسٹ ایکزائم کے لیے ایکسائٹیڈ ہو تو یہ بات سن کر جے بورا ہوتا ہے اگر سچ بتاؤں تو اس چیز کا بھی ایک ریزن ہے لیکن یہ ریزن میں آگے چل کر تمہیں صحیح ٹائم پر بتاؤں گا اور اس ساتھ ہمیں ایک پریویس میں بھی دکھائی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے آج سے کئی سال پہلے ایک بہت ہی بڑی ماؤنٹین پر موجود بہت ہی سیدھا پاوفل ڈنجنز کو کلیر کرنے کے لیے ایک ٹیم کریئٹ کی گئی تھی جس کا لیے کوئی اور نہیں بلکہ جے کے فادر یوز یونگ اور یوز یونگ کے فادر نے اپنی سٹریٹیجی اور اپنے بریلینٹ آئیڈیا کو یوز کرتے ہوئے ان ڈنجن ریٹس کو سٹارٹ کیا اور انہوں نے اس ماؤنٹین پر موجود تمام ڈنجنز کو ہی کلیر کر دیا تھا اور کیونکہ یوز یونگ نے ان ڈنجنز میں بہت ہی زیادہ کانٹریبوٹ کیا تھا اور کیونکہ یوز یونگ یہ ایک ایسا پرسن تھا جس کی وجہ سے یہ تمام ڈنجنز سیکسسفلی کمپلیٹ ہو پائی تھی اس لئے گورنمنٹ کی طے سے یوز یونگ کو ان ماؤنٹینز کو اوپر ایک بہت ہی بڑا ایریا انہوں کے طور پر دیا گیا تھا اور سوٹی یوز یونگ نے گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ انہیں اس ماؤنٹین کے اوپر ایک سکول کو سٹارٹ کرنا چاہیے جہاں پر نیو جنیریشن کی بچوں کو بہت ہی سیدھا پاورفل واریئرز بننے کے لئے تیار کیا جائے گا اور یوز یونگ کے ریکیسٹ کرنے کی وجہ سے وہ ایریا جو یوز یونگ کو ریوارڈ میں دیا گیا تھا وہاں پر ایک بہت ہی بڑی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ کر دیا تھا اور جب وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی تو اس جگہ کو واریئر ہائی سکول کا نام دیا گیا تھا اور دوستو یہ جگہ بیسکلی یوز یونگ کی ہے لیکن اس چیز کو گورنمنٹ نے کبھی بھی اناؤنس نہیں کیا جس کے بعد ہمیں نیکسٹ اس جیانٹ مانسٹر کی الکیمی دنجن کا سین بھی کھائی جاتا ہے اور اس ایک ساتھ ہم دیتے کہ یہاں پر زیکایاں وہ ہوتا ہے جو کہ اس جیانٹ مانسٹر سے برا ہوتا ہے تم ان الکوہل کی کافی ٹائم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اور جب میں انہیں تمہاری لے لی کر آیا ہوں تو تم نے ان سبی کو ایک ہی دن میں ختم کر دیا اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ جیانٹ مانسٹر یہاں پر الکوہل کو ڈرنک کر رہا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے تم نے مجھے آج کئی سالوں بعد جا کر اتنی اچھی کوالٹی والی شراب لا کر دی ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے انجوائی بھی نہ کروں جس کے بعد وہ مانسٹر بولتا ہے اچھا اب یہ چیزیں چھوڑو اور مجھے ساتھ ساتھ بتاؤ آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہو کیونکہ تم آج بہت ہی ٹائم بعد اس جگہ پر مجھے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہو اور ایسا تو ہو نہیں ہی سکتا کہ تم بینہ کسی مطلب کے یہاں پر آگئے ہو تو زیک یہاں پر اس مانسٹر کو دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اس دنجن کو کلیر کر دینا چاہیے اور اس چیز میں مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے کیونکہ تم اپنی جیانٹ ریس کے ایک سب سے پاورفل واریئر ہوں یہ بہت سنگر اس جیانٹ مانسٹر کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا ہوتا اور وہ بولتا ہے زیک یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس دنجن کے اندر ڈریگنز موجود ہیں اور اگر بات یو سیونگ کی ہوتی تو آکیلہ ہی ان تمام ڈریگنز کو ہرانے کے لیے کافی تھا لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہیں کہ ہم ان ڈریگنز کو ہرا پائے لیکن ہاں ایک بات جو میں تمہیں بتایا چاہتا ہوں پہلے ہی ہمارے پاس یو سیونگ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کلدی سبھی لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ پاورفل مانسٹر اوبر کا سامنے آنے والا ہے اور وہ مانسٹر یو سیونگ سے بھی زیادہ پاورفل ہونے والا ہے اور یہاں پر یہ مانسٹر کسی اور کے نہیں بلکہ جے کی ہی بات کر رہا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھا میں جے کا سین دکھائی جاتا ہے جو کہ برا ہوتا ہے واو یہ جگہ تو کافی زیادہ اچھی ہے لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس جگہ پر اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور اس ایک ساتھا میں واریا ہے سکول کے انٹریسٹ ایریا والی جگہ کو دکھائی جاتا ہے جو کہ سچ میں بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یہاں پر بہت ہی زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ سبھی انٹریسٹ ایگزائم کے ٹیسٹ کے لیے ہی آئے ہیں جس کے بعد وہ لوگ چلتے ہوئے ملڈنگ کی طرف آکے جا رہی ہوتے ہیں اور اس ایک ساتھ آسائرم بوری ہوتی ہے اس بار کے انٹریسٹ ایگزائم کے لیے یہاں بہت ہی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار کے انٹریسٹ ایسام بہت ہی زیادہ ٹف ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو آپس میں بھی فائٹ کرنی پڑے یہ بات سن کر جے بورا ہوتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور سہرم مجھے لگتا ہے تمہاری کزن کی طرف سے بھی کافی زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہے اور وہ سبھی لوگ مجھے ٹارکٹ بھی کر چکے ہیں تو یہ بات سن کر سہرم کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی تو جے بورا ہوتا ہے سہرم پچھلے ایک منت میں میں نے جو ٹریننگ کیا ہے اس سے میری سنسز بہت ہی ساتھ شارپ ہو گئی ہیں جس سے میں لوگوں کی انٹینشنز کا بہت ہی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہوں اور یہاں پر اس وقت ٹوٹل ٹونٹی پیپلز موجود ہیں جن کی نظریں اس وقت صرف میرے ہی اوپر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے ضرور ان سبی لوگوں کو تمہاری کزن نے ہی تھائر کیا ہے لیکن تو فکر مت کرو میں جانتا ہوں کہ اس جیسے لوگوں کو مجھے ان کی اوقات کیسے دکھانی ہے آئے اس ایک ساتھا میں دکھائی جاتا ہے کہ جے یہاں پر اپنے ایک بہت زیادہ پاورفل اور خطرناک اورہ کو ریلیز کرتا ہے اور وہ دیکھنے میں اس وقت کافی زیادہ بیڈرس لگ رہا ہوتا ہے آئے اس ایک ساتھا چلتا ہوا اس بیللنگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور جے کی اتنی خطرناک پاور کو دیکھ کر سائر ایم بھی کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتی ہے آئے اس ایک ساتھا میں دکھائی جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جے کو اوپر نظر رکھ رہے تھے جے کی پاور کو محسوس کر کے کافی زیادہ گھپرا گئے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسن کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر کافی زیادہ ٹیچرز موجود ہوتے ہیں اور اس ایک ساتھ یہاں پر ایک پرسن بھول رہا ہوتا ہے اور سبھی ٹیچرز کا یہاں پر آنے کے لیے شکریہ اور سر پرنسپل آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ میرے بولانے پر یہاں پر آگے موازن کا وہ پرنس بھول رہا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے کام کی بات بتاؤ آخر تجھے یہاں پرنسپ بھول رہا ہوتا ہے اور اس وار ایک انون پلیس پر تمام سٹوڈنٹس کا ٹیچٹ لیا جائے گا تاکہ سب سے زیادہ یونیک اور پاورفل سٹوڈنٹس کو چوز کیا جا سکیں تو ایسے وارسن کا وہ پرنسپل بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی ڈائریکٹر کو اپنے اوپر کچھ زیادہ بھروسہ ہے یا پھر اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے سکویٹ کے میمبرز اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ انٹرسٹ ایکزام میں آئے ہوئے ہر ایک بچے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اس لیڈی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لیڈی ساؤتھ کوریا کی سب سے زیادہ پاورفل سکویٹ کی ٹیم لیڈر ہے اور یہ خود بھی ایک بہت زیادہ پاورفل ہنٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ پرنسپل بورا ہوتا ہے ڈائریکٹر چیرمن یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ آپ لوڈ ٹیسٹ میں آنے والی ان کیولیٹیز کو سولف کرتے ہو لیکن اگر ٹیسٹ کو ہی بلکل ایک ان اون پلیس پر لیا جائے گا تو کیا تمہیں سچ بھی لگتا ہے کہ تم وہاں پر ہون والی گریجویلٹیز کو سولف کر پاؤ گی لیکن اسی وقت یہاں پر ایک ٹکلا پرسن اس پرنسپل کے اوپر گو سکتے ہوئے برا ہوتا ہے تو آخر تم چاہتے کیا ہو ہم سبی لوگ یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کس جگہ پر لیا جائے گا کیا تمہیں اس چیز میں کوئی پرابلم ہے آخر تم یہاں پر سین کریٹ کیوں کر رہے ہو لیکن اسی وقت ساتھ وہ پرنسپل اس پرسن کو گالی دیتے ہوئے بولتا ہے سالے ٹکلے تو اپنی اوقات میں رہے اور بھول مت میں واری آئی سکول کا پرنسپل ہوں کوئی تیری کلاس کا سٹوڈنٹ نہیں جس کے اوپر تو کبھی بھی اپنا روگ جمع سکتا ہے لیکن اسی وقت ساتھ وہ لیڈی اس پرنسپل سے بولتی ہے سر پرنسپل مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں پر سین کریٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں واری آئی سکول کی ڈائریکٹر چینمن ہوں اور اس چیز کا فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ انٹرس اگزام کو کس جگہ پر لیا جائے گا اور اسی وقت وہ پرنسپل گصے میں اس لیڈی سے کچھ بولنے والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت اسے کوئی بہت زیادہ پاورفل انرجی محسوس ہوتی ہے اور اس ایک ساتھ اس انرجی کو اس لیڈی نے بھی محسوس کر لیا ہوتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت پرنسپل اور ڈائریکٹر نے جس انرجی کو محسوس کیا تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ جے کا کلن انٹنٹ تھا اور اس ایک ساتھ ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر جو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک پرسن بورا ہوتا سر پلیس آپ دونوں ہی شانت ہو جائیے اس پرابلم کو ہم آرام سے بات کر کے سولٹ کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کتنی چھوٹے سے میٹر کے لیے آپ لوگوں کو آپس میں فائٹ کرنی چاہیے جس کے بعد ہمیں نیکسٹ سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر فرسٹیئر کا سٹرکٹر اور وہ پرنسپل چلتے ہوئے یہاں سے جاری ہوتے ہیں اور اس ایک ساتھ وہ پرنسپل اس انسٹرکٹر سے بورا ہوتا ہے اس ڈائریکٹر نے جان بوجھ کر کسی اننون پلیس کو سیٹ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس بار اس نے کچھ پلان بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ تو کافی ٹائم پہلے تھے ہی مجھے پرنسپل کی پوسٹ سے ہٹانا چاہتی ہے اور اگر انٹریس ایکزائم میں کسی بھی سٹوڈنٹ کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ساری رسپونسبلیٹی میرے اوپر ہی آئے گی اور سبھی لوگ میرے اوپر ہی اونگلیاں اٹھائیں گے آئے اسی ساتھ وہ پرنسپل اس انسٹرکٹر سے بولتا ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہمیں تمام سٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ بات سنکر وہ انسٹرکٹر بھی کافی زیادہ غصے میں آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے سر آپ فکر مت کیجئے کسی بھی سٹوڈنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کونہ کرنا پڑے لیکن اسی ساتھ وہ پرنسپل بولتا ہے انسٹرکٹر جب ہم میٹنگ کے لئے موجود تھے تو میں نے ایک بہت زیادہ پاورفول کلنگ انٹینٹ کو محسوس کیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کلنگ انٹینٹ نیو سٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی تلاش کرو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس انٹرس ایسام میں وہ پرسن ایک بہت زیادہ بڑا رول پلے کرنے والا ہے آئے اسی ساتھ وہ آستا ہوا یہاں سے چلا گیا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں نیکسٹ جے کا سین دکھائے جاتا ہے جو کہ اس سخت سیمینار کو اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے آئے اسی ساتھ ایک لیڈی سبھی لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے انٹرس ایسام سے پہلے آپ سبھی لوگوں کا ایک چھوٹا زیادہ ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ سبھی لوگوں پاور کو میئر کیا جائے گا اور وہ لوگ جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے انہی کو آگے انٹرس ایسام میں حصہ لینے کی پرمیشن دی جائے گی آئے اسی ساتھ ایک ساتھ ایک لیڈی یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو اور بھی بہت زیادہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہے جنہیں سن کر جے کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے سہر میں موجود جو چیزیں بتائی تھی یہاں پر سبھی چیزیں بلکل ڈیفرینٹ ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیسٹ کے تمام پیٹرنز کو چینج کر دیا گیا ہے اور ایسا کسی سپیشل ریزن کی وجہ سے ہوا ہے جس کے بعد ہمیں نیکس سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر جے چلتا ہوا کہیں پر جا رہا ہوتا ہے لیکن ایسا وقت اسے کچھ لوگ کی آواز آتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ دو لوگ ایک لنگڑے پرسن کو بولی کر رہی ہوتے ہیں اور ایک پرسن بورا ہوتا ہے اوئے بچے مجھے لگا تھا تو صرف لنگڑا ہے لیکن تو اندھا بھی ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کیا تو دیکھ کر نہیں چل سکتا تو لڑکا بورا ہوتا ہے آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں آ کر مجھ سے ٹکرائے تھے میں نے تمہیں ٹکر نہیں ماری ہے تو یہ بات سن کر وہ براؤن ہیر والا لڑکا بورا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے شاید تو اپنی دوسری ٹانگ بھی ٹڑوانا چاہتا ہے لیکن یہ اسی وقت میں دکھائی جاتا ہے کہ یہاں پر جے آگیا ہوتا ہے جس نے زمین پر پڑی ہوئی پک کو بھی اٹھا لیا ہوتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے آخر تم لوگوں نے میری رسٹے کو بلوک کیوں کیا ہوا ہے میری رسٹے پر اسے سائیڈ میں ہو جاؤ تو یہ بات سن کر وہ براؤن ہیر والا لڑکا بولتا ہے ابے تو ہے کون اور آخر تیری حمد کیسے ہوئی مجھ سے یہ بولنے کی کہ میں سائیڈ پر ہو جاؤں مجھے لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے لیکن یہ اسی وقت ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جے سمائل کرتے ہوئے بولتا ہے مجھے تم سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن تم جان بوجھ کر مجھے گصہ دلا رہے ہو اور اگر مجھے گصہ آ گیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا یہ میں بھی نہیں جانتا اور جے کے اتنے خطرناک فیس کو دیکھ کر وہ پرسن کافی زیادہ گھپڑا کے ہوتا ہے آئے اس ایک ساتھ وہ اور اس کا ساتھی دونوں یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ لوگ اپس پر کہہ رہے ہوتے ہیں آخری پرسن ہے کون اور اس کا مسئلہ کیا ہے جس کے بعد جے اس پک کو اس لڑکے کو دے دیتا ہے اور وہ بولتا ہے تم انہیں ڈیرز کی فکر مت کرو ان جیسے لوگوں کا کام ہی کمزور لوگوں کو بولی کرنا ہے اگر انہوں نے پھر کبھی تمہیں بولی کیا تو میں انہیں سمال لوں گا ترے بات سن کر وہ پرسن بولتا ہے تمہارا شکریہ لیکن تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنی پرابلم کو خود سالف کر سکتا تھا ترے بات سن کر جے بھو رہا ہوتا ہے ارے کوئی بات نہیں مجھے لگتا ہے شاید تم بھی یہاں پر انٹرس ایسیم کے لیے آئے ہو اچھا تو میں چلتا ہوں ہماری دوبارہ ملاقع ضرور ہوگی آئے ایساک ساتھ جے وہاں سے چلا گیا ہوتا ہے لیکن ایساک ساتھ ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام ڈو جین ہے جو کہ اصلیت میں واری آئی سکول کا سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ آورال ایوالیوشن میں سیکنڈ پلیس پر ہے جس کے بعد ہمیں اسی بیلنگ میں ٹریننگ سینٹر کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے کیپسل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سبھی سٹوڈنٹس اس جگہ پر آچکے ہوتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھ کر جے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ برہ ہوتا ہے واؤ یہ دیکھنے میں تو بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاں اس وقت کسی سکائی فائی مووی میں ہوں اور اس ایک ساتھ ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ جے اپنی کیپسل کے پاس آ گیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کیپسل اوپن ہو جاتا ہے اور جے بھی اس کیپسل کے اندر اچکا ہوتا ہے اور اس ایک ساتھ ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ جے کی گھڑی کے اوپر ٹائنگ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اور جب جے اس کیپسل کے اندر آیا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ اندھیرہ ہے پرانکہ یہ ہے کس طرح کا ٹیسٹ لیں اسے وچے یہاں پر اپنے پاورفول اورہ کو ریلیز کرتا ہے اور وہ برا ہوتا ہے ٹیسٹ جائے جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے یہاں پر سب سے ہائی گریڈ حاصل کرنا ہے اور چلو دیکھتے ہیں آخر میری ٹریننگ سے میری سٹرنٹھ میں کتنی امپروفمنٹ ہوئی ہے اور دوستو اس ایک ساتھ یہاں پر ہمارا سیزن ون کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس سیریز کا سیکنڈ سیزن ابھی تک ریلیز نہیں ہوا ہے اور کب تک ریلیز ہوگا اس چیز کی بھی ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن اگر اس سیریز کا سیکنڈ سیزن ریلیز ہوتا ہے تو ہم اسے اپنے چینل پر ایکسپلین ضرور کریں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری دوسری سیریز کو چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو انہیں بھی چیک آؤٹ کر لیجئے کیونکہ اب میں ہماری باقی کے سیریز کے اپیسوڈز کو کانٹینیو کرنے والا ہوں تو ملتا ہے آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور سٹی کونیکٹیڈ تھانک یو